اسلام علیکم ایوریون سو اس ٹائم میں ہوں بہت زیادہ پریشان جیسا کہ آپ کو میری وائس سے لگ رہا ہوگا بہت ہی زیادہ میں پریشان ہوں اور آپ لوگوں سے کیونکہ آپ لوگ میری فیملی کی طرح ہے میں نے آپ لوگوں سے لینے ہیں کچھ سجیشنز دو کہ آپ نے مجھے ہونسٹ ہو کے دینے ہیں ٹھیک ہے سو چلتے ہیں چھت پر اور میں آپ کے ساتھ اپنی ٹینشن کو شیئر کرتی ہوں کہ آخر مینی یہاں کیوں ٹینشن میں ہے اس کی وجہبی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹینشن کی وجہبی اور حل آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا حل کیا ہے ٹھیک ہے چھت پر چلتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے کل ٹیکسٹر بنایا تھا اس کو دو دھوپس لگ چکی ہیں اوکے یہ دیکھیں دو دھوپس لگ چکی ہیں یہ ایسے ویٹ ہے جیسے ابھی بنا کر گئی تھی دور سے لگ رہا ہے جیسے درائے جیسے ہم قریب آئیں گے دیکھیں یہ کس طرح سے ویٹ ہے ٹھیک ہے پورے کو پورا یہ ٹیکسٹر جو ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ ٹیکسٹر بھی میں نے بنایا تھا پرسو اس کو تین دھوپے لگ چکی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی تقریبا تقریباً ویٹ ہے ٹیک ہے یہ میرا سیکنڈ ٹیکسٹر ہے آپ دیکھیں اور میں اتنی چھوٹیاں بھی کرتی ہوں اندر میں نہیں آتی اور نہیں بناتی ویڈیو نہیں نہیں ٹیکسٹر بناتی لیکن یہ بنے پڑے ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی ایک ٹیکسٹر بھی لگے نہ کہ یہ ڈرائے ہے اچھا اب یہ چارکول والا ٹیکسٹر دیکھیں یہ بھی ویٹ ٹیک ہے یہ دیکھیں قریب سے دیکھیں ٹیک ہے اور آپ یقین نہیں کر سکتے اس ٹیکسٹر کو بنایے تقریباً تقریباً ون ویک ہو چکا ہے اور یہاں پہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کی چھاؤں پڑے یہ دیکھیں چاروں طرف سے دیواروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ یہ جو ٹیکسٹر ہے قریب سے دیکھیں آپ اس کو یہ دیکھیں ویٹ کا ویٹ ہی پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں پورا ٹیکسٹر کو لگیاں تم نزول کرلی چکلшейاس دیکھیں ان کو قریب سے دیکھیں یہدیکھیں ان کو چار سے پانچ دوپے لگ چکی ہے یہ دیکھیں کرنے والی تو یہ بالکل ایسے ویٹ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ریڈ ڈرٹ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس بہت کم ٹیکسٹرز ہیں یا میں بڑے پڑے رہتے ہیں اور میں بناتی نہیں ہوں میرے ہر ٹائم سارے ٹیکسٹرز پرپیئر ہوتے ہیں اور کبھی اگر ایسا ہو کہ کوئی ٹیکسٹرز نہ پرپیئر ہو تو مجھے میں اس کو کرتی ہوں جو مرضی ہو جائے اس کو مجھے چین نہیں آتا کہ وہ بس میرا ٹیکسٹر پرپیئر ہو جائے کیونکہ بنا پڑا ہوگا تو وہ سوکتا رہے گا لیکن اگر ٹپ میں رہے گا تو وہ پھر بنانے میں بھی ٹائم اور اس کے بعد اتنے ڈیز آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو بہتر یہ بنا کر چھٹیاں کر لو اس کو پڑا نہ رہنے دو یہ دیکھیں یہ بھی آپ یقین کریں اس طرح سے ویٹ ہے نا یہ رکھیں یہ رکھیں شور بھی دیکھنے سارے ریکارڈ نہیں ہو سکتا اور یہاں پہ ایک ٹیکسٹر پڑا تھا جو کہ آج صبح میں نے ریکارڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹیکسٹر آپ یقین کریں وہ شیپ دیکھنے سے وہ یہ والی شیپ تھی آپ اس کی ویڈیو بہت جل دیکھیں گے آج یا کل میرے چینل پر یا دیکھ چکے ہوں گے یا دیکھیں گے وہ یہ والی شیپ تھی اور اب یقین کریں وہ دیکھنے سے لگ رہی تھی کہ ہنڈر پرسنٹ ڈرائ ہے اور جب میں نے اسے کیا مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ میں اتنا ٹائم نکال کر ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں آئی ہوں بیٹھیں ہوں میں نے انتظار کیا ہے شور ختم ہونے کا ویڈیو ریکارڈ کرنے میں کوئی مزہ ہی نہیں آرہا مجھے نہیں اچھا رکھتا کہ میں گیلی بیلی ویڈیوز آپ کو دے دوں تو آپ یہ دیکھیں مطلب اتنی محنت سے یہ ٹیکسٹر بنتا ہے اور جب ہم ریکارڈ کرتے ہیں وہ اندر سے گیلی ہوتا ہے تو اب یقین کریں ہمارا دل آپ لوگ سے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کیا اتنا محنت ہم نے کیا ٹیکسٹر پھر نے ڈرائ ہوا ایون وہ چھوٹی شیپ تھی یہ والی ٹیک ہے یہ آج میں نے صبح بنایا ہے مجھے کیوں لگ رہا ہے فوکس تھوڑا سا یہ آج صبح میں نے بنایا ہے ظاہر ہے پھر میں نے ریکارڈ تو کرنی تھی کوئی ویڈیو سو یہ بھی گیلہ پڑا ہے پھر یہ شیپ دیکھیں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈرائ ہے میں آپ کو ایک شیپ توڑ کے دکھاتی ہوں چھوٹی ہے نا یہ دیکھیں اندر سے یہ بلکل گیلی باہر سے دیکھیں اور اندر سے دیکھیں بلکل یہ دیکھیں گیلی ہے اندر سے اور ان بڑی شیپس کا خود انداز لگا لیں کہ یہ کتنی گیلی ہوں گی اندر سے یہ بھی نہیں ریکارڈ ہو سکتا پھر ایک یہ یہ باہد ٹیکچٹر ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی بروسہ نہیں جب میں اسے کرنے پہ آؤں تو یہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹیکچٹر میں نے صبح بنایا اس یہ بھی اندر سے گیلہ تھا آکھار کے میں نے دو چار شیپ چھوڑی دی یہ والی پھر ان کو توڑ کے رکھا جو اندر سے صبح گیلی لگ رہی تھی کہ یہ سوک جائے یہ بھی اندر سے گیلہ ہی تھا اتنی اتنی شیپ تو دیکھنے کا کرمبل کرنے کا مجھا ہے سو یہ ہیں میرے سالے ٹیکچٹر اب ہم ان ٹیکچٹر کو کاؤنٹ کرتے ہیں وان ٹو ٹھری وکیٹیز فور وہ والا فائف یہ والا سکس سیون ایٹ وہ والا نائن جو میں نے وہاں دکھایا وہ والا ٹین ٹیکچٹرز ہیں اور آپ یقین کریں ڈرائے ہی نہیں ہو رہے کہاں سے میں نئی ویڈیوز بناوں اور میں کیا کروں مجھے آپ آپ لوگوں نے مدد یہ کرنی کہ آپ لوگوں نے مجھے سجیشن دینا ہے کہ میں کیا کروں آیا کہ میں ایک سیریز شروع کرلوں جو ویٹ کرمبلنگ کیا ہے جیسے اس شیپ کی گیلی گیلی کرمبل کرنے کی اس کی آواز دی ویسے اچھی آتی ہے کہ ان کو ایسے ہی جیسے یہ شیپ سے ایک دن بنا آکے کہ اگلے دن کرمبل کرلی وہ ویٹ ویٹ ٹیکچر کتنے پر سر لوگ اس کرمبلنگ کو لائک کرتے ہیں مجھے کومنٹ میں ڈیف ضرور آپ نے مجھے اپنی رائے کی بارے میں بتانا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ کی کرمبلنگ کوہن پرسند کرتا ہے کہ یہ گیلا گیلا ٹیکچر ہو ٹیک ہے کیونکہ ٹیکچر سو سوک ہی نہیں رہے اور پرانی ویڈیوز میرا خود بھی دلنے ماندہ کہ روز پرانی ویڈیو ڈالو روز پرانی لیکن ریکارڈ بھی کرنے پر یا تو پوری گیلی ہو یا پوری ڈرائے ہو تو ٹھیک ہے چل جاتے لیکن ایک شیپ آدھی ڈرائے آدھی گیلی بہت غصہ چڑتا ہے کرتے ہیں سو ابھی سردی آئی نہیں ہے سٹل دھوپ نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے سٹل دھوپ نکلی ہوئی ہے اور یہ حال ہے جب سردی آجائے تو کیا ہوگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں آج سبوں میں آئی میں نے یہ والی ویڈیو ریکارڈ کی یہ والی ویڈیو ریکارڈ کی یہ والی ویڈیو ریکارڈ کی یہ بھی اندر سے کیلئی یہ بھی اندر سے کیلئی اب دیکھیں خل چھٹی کرنے پڑے گی وہ بھی ویڈ سارے ویڈ ٹھیک ہے تو کیا ریکارڈ آپ کو لگتا ہے کہ کھل کی دھوپ کے بعد یہ پرسو ان میں سے کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کرنے ماری ہوگی اپسلوٹلی کوئی بھی نہیں ہوگی سو میرا یہ پلان ہے کہ میں پیور سیمٹ کرنا شروع کروں کیونکہ پیور سیمٹ بہت کم کونٹیٹی میں پانی جاتا ہے اور بہت زیادہ جلدی سوک جاتا ہے کیونکہ پانی اس میں ڈرابس میں جاتا ہے اچھی طرح سے کور کر کے ایک دو دن کر کے دیکھتی ہوں کیا اس کا سین مجھے جو یہ سمجھا رہا ہے کہ اچھی طرح سے موہ کور کر کے جو مجھے اکثر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جنڈ لگتا ہے پیور سیمٹ سے کہ موہ پہ پٹیگاں چٹیگاں رومال شمال باندھ کے تو لیکن اس کا بھی مسئلہ یہ اس کی میں ڈرائے کرمبلنگ کر سکتی ہوں اگر میں واتر کرمبلنگ کروں کوئی بات نہیں ہاتھوں کی خیر ہے ہاتھ ڈالوں اندر ہاتھ تھوڑی سے خراب ہو جائیں ان کو میں ٹھیک کر لوں گی لیکن وہ سیمٹ باد میں یوز نہیں ہوتا جو ہم پانی میں کر لیتے ہیں تو ملہب نو ایک آپ لوگ ڈرائے کرمبلنگ بھی اتنی دیکھنی پسند نہیں کرتے آپ لوگو چاہیے واتر کرمبلنگ تو مجھے سجیشٹ کیجئے گا کہ میں کس ونٹر میں کیا کروں میں ایک دو ٹیکچر ایک دو میں ریڈ ڈرٹک کا ٹیکچر اور بناوں گی ٹھیک ہے کتنے ٹیکچر ہو جائیں گی 11 ہو جائیں گے کیا اور ٹیکچر بھی کس طرح کا لے کیا ہوں میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں مجھے آپ لوگ اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائے گا کہ مینی کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں کہ آپ لوگ ویڈیوز بھی دیکھیں آپ نے کو پسند بھی آئے نیا کونٹنٹ بھی آئے نیو ویڈیوز بھی آئے اور وہ میرے لیے بھی آسانے ہو جائیں یہ ویڈیوز آنے والی نہیں ہیں جو یہ اتنا گیلا ٹیکچر پڑا گیا ابھی اتنی سردی بھی نہیں آئے پیور سیمت یا تو میں ڈرائی کرملنگ کر سکتی ہوں یا پھر ان گیلی شیپ کی واتر کرملنگ کر سکتی ہو ان دونوں میں سے بتائیں آپ کو کونس اپشن سکتا ہے یا آپ کے پاس این ایڈر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ میری آپ اس طرح سے کر لیں اس طرح سے مینج کر لیں گی وہ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میں اس کو فولو کرنے کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی اور ہو سکتا ہے پیور سیمت کو واتر میں بھی کرلوں کوئی ایک تو ٹیسٹ وغیرہ کر کے دیکھوں گی کچھ تجربے جو بھی کامیاب ہوا آپ لوگ کے ساتھ سارے ایکسپیرینسز اپنے شیئر کروں گی کہ میں کیا کر رہی ہوں اچھا میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تو سیمت کا پھر آپ لوگ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی رہوں گی یہ تھی میری ٹینشن اس کا حل دینا آپ لوگوں نے مجھے ملیں گے نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے کا اجازت اور اپنی رائے کا اظہار ضرور مجھ سے کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے نیچے اسپیشلی اس ویڈیو کے نیچے ہی آپ نے مجھے سجیشن دینی ہے کسی اور ویڈیو کے نیچے نہیں دینی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ